السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کو پورا واج کیجئے تاکہ آپ بات کو اچھے سے سمجھ جائیں دشمن اعلیٰ حضرت کو ایک موقع ملا اور درگاہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کو اور امام احمد رضا اکیڈمی کو نشانہ بنانے کا انہوں نے ڈائریکلی ٹارگیٹ کیا اعلیٰ حضرت کی نگری کو میں آپ کے سامنے یہ فوٹو لگاتا ہوں یہ فوٹو دیکھی گا اس لڑکی کا نام ہے عرفہ یہ بریلی کے سوالہ نگر کی رہنے والی ہے اس نے ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کی یہ لڑکا یہ بھی سوالہ نگر کا رہنے والا ہے یعنی کہ لڑکی بھی سوالہ نگر کی رہنے والی ہے لڑکا بھی سوالہ نگر کا رہنے والا ہے لڑکی عرفہ ہے جو کہ مسلم ہے اور لڑکا غیر مسلم ہے جو کہ ہندو ہے ان دونوں نے 23 دسمبر کو شادی کی اور 23 دسمبر کو شادی ہونے کے بعد میں ان کی سوشل میڈیا کو پر ایک عجیب سا ٹرینڈ چلا دیا گیا اور داریکلی ترگاہ آل حضرت کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا لیکن حقیقت کسی کے سامنے نہیں تھی بینہ تحقیق کے بینہ جانکاری لیے جس کے موں میں جو آیا اس نے بکنا شروع کر دیا جن کے دلوں کے اندر آل حضرت کے دشمنی تھی انہوں نے اپنی پوری حواس نکال لی جتنے ان کے دلوں کے اندر چور پل رہے تھے انہوں نے سب کو بہار کر دیا لیکن آج میں آپ کے سامنے حقیقت رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور ہو سکے تو اپنی یار دوست میں ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ جو حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے جا سکے یہ لڑکی عرفہ اس نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کی یہ بریلی کا جو ہے معاملہ پہلا نہیں ہے اس طرح کے کئی سارے معاملات بریلی کے اندر جو ہے ہوتے رہتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں غالباً اب تک ستر لڑکیاں بریلی زلے کی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں شادی کر کے اپنی ایمان کو گوا چکی ہیں وہ مرتد ہو چکی ہیں سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے بات کرتی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بینا بات کرے یہ لڑکیاں ڈائریکٹلی کسی سے شادی کر لیں گی یا ان کا کوئی چکر نہیں ہوگا یا ان کا افیر نہیں ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن کیا ان کے گھر والوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی یا ان کو اس بات کی اطلاع نہیں ہوگی کیا ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے سب کو پتا ہوتا ہے لیکن چیخ پکار کب ہوتی ہے جب بیٹی گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے غیر مسلم لڑکے سے شادی ہو جاتی ہے ساتھ پھیرے لے لیتی ہے اس کے بعد میں چیخو پکارو رو پیٹو کوئی فیدہ ہونے والا اس کا نہیں ہے حقیقت کیا ہے امام احمد رضا اکیڈمی میں پڑھنے والی اس عرفہ نامی لڑکی کی اس نے دو ہزار سترہ میں امام احمد رضا اکیڈمی میں ایڈمیشن لیا اس میں ایڈمیشن لینے کے بعد میں اس نے دھائی سال پڑھائی کی یعنی کہ یہ لڑکی دو ہزار سترہ میں امام احمد رضا اکیڈمی میں داخل ہوتی ہے اور داخل ہونے کے بعد میں دو ہزار انیس کے آخر میں یہ مدرسے کو چھوڑ دیتی یعنی کہ امام احمد رزا اکیڈمی کو چھوڑ دیتی ہے اس نے دھائی سال کے اندر کونسی عالمیت کا کورس کیا ہوگا کوئی مجھے بتا سکتا ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمہ لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی ارے جناب حقیقت تو سامنے رکھئے گا اگر حقیقت معلوم نہیں ہے تو حقیقت کو جاننے کی کوشش کیجئے گا جو موں میں آ رہا ہے وہ نہ بکیے گا کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں دو ہزار سترہ میں اس لڑکی نے ایڈمیشن لیا اس وقت اس کی عمر جو بتائی گئی تھی امام احمد رزا اکیڈمی میں وہ یہ کہ اس کی پیدائش کی عمر دو ہزار سات تھی دو ہزار سات میں پیدا ہونے والی لڑکی دو ہزار سترہ میں بریلی شریف کے امام احمد رزا اکیڈمی میں ایڈمیشن لیتی ہے دھائی سال تک وہاں پر یہ علم حاصل کرتی ہے علم کون سا حاصل کرتی ہے اب اسی کے اوپر جو ہے تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں جو اس نے بریلی شریف کے اندر ایڈمیشن لیا تھا دوہزار سترہ میں ایڈمیشن لیا دھائی سال تک اس نے پڑھائی کی دوہزار بیس کے آخر میں اس نے مدرسہ چھوڑ دیا جب کرونوں کا معاملہ سامنے آیا تھا جب دوہزار سترہ میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا اس وقت اس کو پرائمری اسکول کے اندر رکھا گیا تھا یہ پرائمری میں پڑھ رہی تھی یعنی کہ پرائمری میں کیا پڑھا جاتا ہے انگلیش ہندی اور کچھ اردو کی کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں دھائی سال کے اندر کونس ایسا کورس ہے جو عالمیت کا مکمل کر کے نکل کر آ جاتا ہے کہ دھائی سال میں کیا عالمیت کا کورس ہو جاتا ہے مکمل جاہل سے جاہل آدمی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا لیکن دشمنِ آلہ حضرت کو موقع چاہیے تھا ان کو موقع مل گیا دھائی سال تک اس نے پڑھا ایک ہی جس میں ہندی انگلیش اور اردو کو پڑھا ہے میں آپ کے سامنے ایک پوشٹ ہے جو ام نور رزویہ صاحبہ کی پوری پوشٹ جو مجھ تک پہنچی ہے میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ حقیقت آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں کہ پورا معاملہ کیا تھا کیا اس لڑکی نے عالمیت کا کورس مکمل کیا تھا کہ یہ عالمہ بن کر کے مدرسے کے اندر سے نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی اب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تئیس بارہ دو ہزار پچیس بروز پیر شہر بریلی شریف یوپی میں ایک افسوس ناق خبر ذرائع ابلاغ سے موصول ہوئی جس میں منفی انداز میں سوشل میڈیا پر نشر کیا جا رہا ہے بریلی شریف کے مشہور امام احمد عزیزہ اکیڈمی کے تحت چلنے والے جامعہ جامعہ فاطمہ تزہرہ للبنات کی طلبہ افران نامی مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے چنگل میں پھس کر دین اسلام سے مرتد ہو گئی معاذ اللہ لیکن یہاں حاسدین مدرسہ و دشمنان اسلام نے خاص اس لڑکی کی آڑ میں بانی مدرسہ علامہ مفتی محمد حنیف خان برکاتی صاحب حفظ اللہ اور اس مدرسے کا نام خراب کرنے کی ناپاک کوشش کی آئیے حقیقت جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے افران نین 2017 میں جامعہ تو زہرہ امام احمد رضا اکیڈمی بریل شریف میں داخلہ لیا تھا جو تیسری جماعت پرائمری تک پڑھائی کی پرائمری میں صرف ہندی انگلش اور اردو بغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے عالمہ کورس نہیں دھائی سال مدرسے میں زیر تعلیم رہ کر درمیان سے تعلیم چھوڑ دی تھی وہ کوئی عالمہ نہیں تھی نہ ہی عالمیت کی درجے تک پہنچتی تھی فقط پرائمری چند جماعت پڑھنے کے بعد اس لڑکی کا مدرسے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا چار سال گزرنے کے بعد جب وہ مرتد ہوئی تو کفار کی سوچی سمجھی ساجش کے تحت اس کو استعمال کیا گیا اور اس نے مرتد ہونے کے بعد اپنی نسبت امام احمد رضا اکیڈمی کی جانب کر دی تاکہ قوم مسلم کا اعتماد اس ادارے سے اٹھ جائے اور اسلام کی بیٹیاں دینی تعلیم سے دور ہو جائیں امام احمد رضا اکیڈمی ہندوستان کی وہ واحد ادارہ ہے جس نے امام اہل سنت آلہ حضرت فاصل بریلوی رحمت اللہ تعالی علی کی کتب و تعلیمات پر حقیقی کام کیا ہے اس ادارے میں امت کو امام کی تقریباً چار سو رسائل بہترین انداز میں چھاپ کر دیے ہیں میں آگے اس پوری تحریر کو پڑھنا نہیں چاہتا لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑے ایک سادش ہے وہ یہ کہ امام احمد رضا اکیڈمی کو بدنام کرنے کی اور دوسرا درگاہ آلہ حضرت کو اور آلہ حضرت کو ٹارگیٹ کرنے کی لیکن ان چند جاہل لوگوں سے اتنا پوچھ لیا جاتا کہ جنابیں جو لڑکی دھائی سال پڑتی ہے چلیئے گا دھائی سال پڑی اتنا ہی مان لیجئے کہ اس نے عالمیت کا کورس مکمل کر دیا وہ عالمہ بن کر کے مدرسے سے فارغ ہو کر نکل گئی 2019 میں وہ مدرسے سے فارغ ہو کر نکل گئی آپ فرض کر لیجئے کہ 2019 میں فارغ ہو کر نکل گئی چار سال کا عرصہ گزرتا ہے تو کیا جس مدرسے سے یا جس اسکول سے جس کالیج سے جس یونیورسٹی سے کوئی بچہ پڑ کر نکلتا ہے کیا وہ اس کالیج کی اس یونیورسٹی کی اس اسکول کی یا اس مدرسے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ گھر جانے کے بعد میں کیا کرے گا گھر میں رہنے کے بعد کیا کھائے گا گھر میں رہنے کے بعد کیا پیے گا یا کس سے شادی کرے گا کس سے بیاء کرے گا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے مدرسے کی ان کا کام ہوتا ہے علم دینا ان کا کام ہوتا ہے تعلیم دینا وہ آپ کو تعلیم دے دیتے ہیں اب اس کو پر عامل کرنا یہ آپ کا کام ہوتا ہے اگر آپ عامل نہیں کرتے ہیں اور عمل کیے بغیر داریکٹلی آپ کسی مدرسے کو کسی اسکول کو کسی یونیورسٹی کو یا کسی اکیڈمی کو اگر آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ جو ہیں اپنے ذہنی بیمار ہیں آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے دارالعوم امام احمد ارزا اکیڈمی میں پڑھنے والی افرا نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کو سننے کے بعد میں یہی لگے گا کہ اس کو پوری طریقے سے رٹوایا گیا ہے اور اس نے داریکٹلی امام احمد ارزا اکیڈمی کا نام نہیں لیا بلکہ سازشن امام احمد ارزا اکیڈمی کا نام لیا ہے تاکہ لوگ اس مدرسے سے اور اس ادارے سے دور ہو جائیں لیکن دشمنی اسلام جتنا بھی چاہیں کچھ بھی چاہیں جو چاہیں وہ کر لیں لیکن امت مسلمہ کبھی اپنے اداروں سے دور نہ رہی ہے نہ رہے گی تو حقیقت جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی صرف دھائی سال اس لڑکی نے امام ارزا اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی انگلیش کی اردو کی اور ٹوٹی پھوٹی اردو کی اور انگلیش اور ہندی اس نے تین چیزوں کی پڑھائی کی ہے نہ کہ اس نے عالمیت کا کورس کیا ہے تو اس کو عالمہ کہنے والے شرم کر لو کم سے کم تھوڑی وہ تمہاری آنکھوں میں حیاء ہو اس کو بچا کر رکھ لو جو تمہارے پاس میں ایمان ہے نا یہ ایمان بھی امام احمد رزا خان فاصل بریبی رضی اللہ مولا تعالی عنہ کی دین ہے کہ جو تمہارا آج ایمان بچا ہوا ہے ورنہ آلہ حضرت نہ ہوتی کہ آج تم بھی دیواندیوں کی طرح پیجامیں اٹھا کر کے اپنے جبوں کو لمبہ کر کے زمین کو صاف کر رہے ہوتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ